اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری ظاہری حج کر کے واپس آ رہے تھے کہ وحی خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور سور مائدہ کی آیت نمبر 67 کچھ یوں نازل ہوئی اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گوئے آپ نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور بے شک اللہ کافروں کو راہِ ہدایت نہیں دکھایا کرتا اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ رسول اللہ نے سارے کے سارے کافلے کو رکنے کا حکم دیا اور جہاں اس کافلے کو رکنے کا حکم دیا گیا وہاں ایک چشمہ تھا ایک جھیل تھی جسے عربی میں غدیر کہتے ہیں اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے تمام کافلوں کے راستے تبدیل ہوتے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک ممبر بنوایا جائے جب تمام مسلمان ممبر بنانے سے کاثر رہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹھوں سے پالان اتروائے جائیں اور جب اونٹھوں سے پالان اتروائے جائے تو ان کا ایک ممبر بنایا گیا اور رسول اللہ ﷺ ان کے اوپر بلند ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک وسیع و بلی خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کو تاریخ خطبہ غدیر خم کے نام سے جانتی ہے اس خطبے میں پہلے تو رسول اللہ نے اللہ کی توحید کو بڑے وزیع و بلیر انداز میں بیان کیا اور پھر فرمانے لگے کہ اے لوگو کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا تو تمام مسلمانوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ بے شک یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کا وہ مشہور زمانہ جملہ ادا کیا جو آج بھی پوری دنیا میں غدیر خم کے نام کے ساتھ منصوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے اللہ میرا مولا ہے میں مومنین کا مولا ہوں اور من کنت مولا ہی فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اور اس جملے کو ادا کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند فرمایا لوگا آ کر مولا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر فضائل علیہ بیان کیے اور آخر میں رسول اللہ فرمانے لگے کہ اے لوگو اب میں تم میں زیادہ دن نہ رہوں گا تو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیعت اگر تم ان دونوں سے منصوب رہو گے تو ہلاک نہ ہونے پاؤ گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ کو اثر پر میرے پاس پہنچو گے تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیعت قافلے کو تین دن کے لیے غدیر خم کے مقام پر روکا گیا لوگا آ کر مولا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور دستِ عدب چوم کر فرمانے لگے کہ مبارک ہو یا علی آج سے آپ ہر پاکیزہ نفس کے مولا کرات پائیں اور جب میرے مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام کو مولا بنا چکے تو آیت نازل ہوئی اور ارشادِ باریت علیہ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم اسلام دینہ اور اللہ نے آج تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دینِ اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا سامین اگرامی قدر اس روایت کو حدیث کے علم میں متواتر کی حیثیت حاصل ہے اس روایت کو ایک سو دس صحابہ جبکہ چوراسی تابعین نے روایت کیا ہے سامین اگرامی قدر مولا نبی کا مولا علی کو مولا بنانا تمام مومنین کو مبارک ہو بن کر سوار دوش رسالت غدیر میں پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں دستِ رسول پاک پر قرآن کی طرح پروان چڑھ رہی تھی امامت غدیر میں پاکیزہ نفس جو تھے وہ خوش ہو کے جھوم اٹھے اور تل ملا رہی تھی غلازت غدیر میں